موسیقی اس قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف ایکسپرٹ ہو چکے ہیں قوم کو بے وقوف بنانے میں اب جو بیل جو ہوئی ہے اس کی گراؤنڈ کیا تھیں کہ یہ رمضان شگر ملز کا شہباز شریف سے کچھ تعلق نہیں ہے وہ حمزہ شریف جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اس میں دو سو تیرہ ملین کا جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی سے اپروو ہوا ہے اور اس کے بعد وہ نالا بنا ہے بات یہ ہے کہ یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ تو بینچ کا فیصلہ ہے یہ چیزیں ایک ہسٹری چلی جاتی یہ تو بینچ کا فیصلہ ہے بینچ کا فیصلہ ہے دیکھیں میں آپ کو ارس کر رہا ہوں کہ جو پروسیکیوشن ہے میں نے بتایا کہ ایک question of law ہے اب اس پر جو قوانین ہیں وہ اپنی جگہ پر وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر ان کو بنایا گیا ہے اب ایک moral ground ہوتی ہے لیکن شہباز شریف صاحب اب کس کو پتا نہیں ہے کہ رمضان شگر مل کا اونر کون ہے میاں شہباز شریف ہے لیکن جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ میں جب ان کا جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کا رمضان شگر مل سے تعلق ہی نہیں ہے تو یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں دیکھیں کیسے نہیں تعلق ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حمزہ شباز شریف سوال اسی بار اچھا یہ تو گول گول ہم گھوم رہے ہیں سوال بھئی پہ آ رہے ہیں جیتے آپ نے کہا کہ رمضان شگر مل کا اصل مالک ہے کھوکر صاحب نہ ظلم کریں آپ کاری عرصے سے جو ہے وہ مسلم لی قنون اس میں حکومت میں رہی ہے پپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے یہ آج جو مسائل جو ریز ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پاکستان تحریکیں صاف انشاءاللہ تعالیٰ اس پر وہ امن کرے گی قوانین کو مضبوط کرے گی لیکن یہ تمام پریکٹس چلی آ رہی ہے یہ پچھلے کئی سالہ سال سے چلی آ رہی ہے اب ایک دم سے جو ہے وہ جو چیزیں جب جی بلکل ایک دم سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بعد میرے بھائی نے کہا ماظر کے ساتھ میرے بھائی کہہ رہا ہے کہ قوم کو بیو کو آپ کی عرض کی وہی لمبی کہانی ہوگی آپ پہلے تو قوم کو آپ نے مامو بنائے رکھا قوم کو کہ آپ پہلے کرپشن کرتے رہے اس کے بعد آپ جو ہیں وہ این ارو کے چیزیں دیکھے آتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے کہ این ارو تو ملی جانا ہے زبداری صاحب کو اور نواز شریف کو یہ کہ این ارو تو ملی جانا ہے لیکن این ارو مانگا کس نے آتا ہے کہ کوئی این ارو نہیں ملے گا کہ قوم کو بیو خوب بنانے کی آباد کرنے کیا آج کا عدالتی فیصلہ جو ہے آج کا عدالتی فیصلہ کس نے دیا ہے تو ان کو پتا تھا کہ اس قوم کا کوئی بھائی وارث نہیں ہے ہم جو مرضی کریں ہم سیاہ کریں ہم سفید کریں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اسی وجہ سے آج جو ہے یہ قوانین میں بھی آج اسی وجہ سے پروسیکیوشن میں بھی لیکناز ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ہیں وہ آپ کے لیٹرز جو ہیں ہوتی ہے کہ ہم ہمیں کس نے پکڑنا ہے ہم تو قوم پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آج میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائی میرے حال سے آپ کی تقریح جو انا بڑی اچھی ہے لیکن آپ کی قوم تحریک انصاف انشاءاللہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کس طرح سے کس طرح سے کرپسن کی جاتی ہے ہم سمجھ کریں گے جب علیمہ خان صاحبہ کے اقلاق کسی ساتے ہیں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں آج ملک کا وزیر آزب کی بہر انجا وہ دسکرپشن کرتی ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتی ہے جس طرح سے یہ خوشحالی آ رہی ہے آپ کس مجھے سے پریشان ہیں وہ ہم سی خوشحالی آ رہی ہے آج وہ ہم سی خوشحالی آ رہی ہے آپ کرزوں میں کرزے لے کے اس ملک کو مفلوش کرتے جارہے ہیں آپ اس ملک کے سر پہ سام کھا رہے ہیں آپ پیکجز کے نام دے کے لوگوں کو بے کوب بنا رہے ہیں آپ صرف اپنے جنگوں کے اوپر چل گئے ہیں آج آپ کے ملک کے سربراہ کو باہر انٹرٹین کرتا ہے آپ اس چیزیں دھب رہے ہوئے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا وہ عمام کے لیے پیسے لے آیا ہے وہ اس ڈوبی پرمی کو اس نے پیکجز کے لیے پاکستان میں وہ لہر بہر ہوگی پاکستان میں خوشحالی ہوگی پاکستان میں غریب تککے کے پاس پیسہ آئے گا اور وہ جو پیسہ آپ نے حرک کیا ہوا ہے یہ وہی پیسے کو آپ پیسے کو لے کر یہ آج آج ملک کے وزیراعظم کا گھر ہے جو کہ نجائز جگہ میں بنا ہوتا ہے تو وہ لیگلائز ہو جاتا ہے یہ ملکہ کامڑی ہوتی ہے آج یہ کہ قوم کے پیسے واپس کرنے پڑے ہیں آپ آپ لوگ کے پیسے انساف کی باتیں سوٹ کرتی ہیں آپ کے پیسے انساف کی بات سوٹ کرتی ہیں آپ قوموں کے لیے کیا گھومت میں آئے ہیں آپ سلیکٹک لوگ ہیں آپ کو کیا پتا کہ عوام کے ایک دکھ کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پتا کہ عوام خوش کس بات پر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے پینتیس سانسے آپ کو جس دونزک میں آپ نے دھنکا ہوئے ہیں وہ عوام کو بہتر پتا ہے آج ایک عام باقستانی خوش ہے آج قوانین مضبوط ہو رہے ہیں آج اداری مضبوط ہو رہے ہیں آج حقنیاں آگ رہی ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں وہ اس قابل ہیں اگر آج ادارے نے اس طاقتور جو ہے وہ قوارے نے پیسلہ کیا تو آج ادارے کے سامنے جواب دے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ آپ کے سابق مدرہ آئیزم اور مدرہ اعلیٰ جو ہے وہ قوارے کے سامنے وہ ہتھکڑیاں لگے ہوئے پیش ہوئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ادارے کے سچ سچ ہے یہ امران خان نے ثابت کیا ہے محقب اتنا تھا کہ اگر تو کرپٹوں کو پکڑنا ہے تو وہ باہر نہ آئے وہ کمزور پروسیکیشن اور ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے باہر کیوں آ رہے ہیں سوال بس یہ اس کا جواب دے دیں کہ کرپٹ ہیں ہمارے ملک میں لیکن اگر آپ ان کو کرپشن کی بنیاد پر پکڑ رہے ہیں تو وہ باہر کیوں آ رہے ہیں قوم کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آگے ملک میں ججز بہت کم ہیں آگے ملک میں وکلا بہت کم ہیں میرے کیسز لگے ہیں ان لیڈی کی کیسز لگے ہوں گے اس کیمنا میں ان کے کیسز لگے ہوں گے ہمارے کیسز کی کوئی شدوانی نہیں ہو رہی لیکن یہ جو یہ جو روز یہ جو روز موٹے موٹے کیسز ہیں وہ ہم چھوٹے چھوٹے کیسز کو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں ان کے کیسز کو کوئی فیصلہ نہیں آتا دیہا میری بات چنے دیکھیں ہماری تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عمران خان کا ویئن دیکھیں پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ ویئن ہے کیا وہ ویئن یہ ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں دیکھیں اب اب کورس جو ہیں ہم کورس میں دیکھیں انٹرونشن نہیں کر رہے یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ عدالتوں کو ان کے ان کے اپنے انڈیپنڈنٹ عدالتیں ہیں اب یہ نہیں ہے کہ شباش دیپ کا فون جائے گا کہ اس کو اس کو جو ہے وہ دس سال کے لیے سزا دے دو اس کو جو ہے وہ باند دو اس کو لٹکا دو وہ سیفر امان والا دور نہیں ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا سینئر منسٹر کے خلاف اگر کوئی چیز آتی ہے تو عمران خان انٹرونشن نہیں کر رہا وہ ججوں کو نہیں کہہ رہا کس کو کیا پکڑا ہے دیکھیں یہ قوم کو آپ پھر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں یہ بہت بڑی چینج آگیا ہم اداروں پر independent کر رہے ہیں ادارے اگر چاہے تو اگر کوئی حکومت میں وزیر بیٹھا ہے تو اس کو پکڑ سکتا ہے اگر اپوزشن نے کرپشن کی ہے تو اداروں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسے قوم کا پیسہ اگلوائیں اور انشاءاللہ ہم اگلوا کے رہیں گے یہی ہمارا vision ہے یہی ہمارا objective ہے آج اگر ادارے نہیں اچھا ویسوہ دیا اس میں آپ جو رو رہے ہیں چلی آگے بڑھتے چلی آگے بڑھتے چلی آگے بڑھتے پاکستان کا future سیاست کے حوالے سے کہاں جا رہا ہے مجھے یہ پوچھتے دیجئے چلی پانی پیجے زہیر صاحب چلی پانی پیجے پاکستان کی سیاست کی اب بات کرتے ہیں سلمان لینی صاحب اچھا یہ بہت پوائنٹ اہم ہے ناظرین تک یہ پوائنٹ پہنچانا ہے ذرا خموش ہوئے گا پنڈی کا شیطان جو ہے جس شیر سے ڈرتا تھا وہ آج رہا ہو گیا ہے آج خاجہ امران ناظرین نے یہ statement دیے سلمان گانی صاحب آپ نے بھی column لکھا ہے ابھی دو روز پہلے یہ جو ڈر ہے شہباز شریف صاحب کا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی آنے کے بعد رہا ہونے کے بعد ان کے ان تمام cases کے فری ہونے کے بعد پاکستان کی سیاست کہاں جائے گی اور یہ ڈر جو ہے یہ کس چیز کا ڈر ہے کیا ایسا کرنے والے ہیں شہباز شریف صاحب دیکھیں مدیہاں پہلے تو یہ case ختم نہیں ہوا ان کی ایک case میں زمانت ہوئی ہے اور ان کے باہر آنے پر ان کے کردار کا تعلق ہے تو جو political workers ہوتے ہیں جو political leadership ہوتی ہے آپ انہیں cases کے ذریعے دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کی صورتحال کے اندر آپ کسی کو پابند کر سکیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس سے صورتحال کے اندر انہیں arrest کیا گیا ہے اور election سے پہلے اور election کے بعد کی صورتحال پوری قوم جانتی ہے کیا ہے اب ایک party کو اگر mandate ملا ہے اور اس معاملے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی opposition یہ کہہ رہی ہے ہمیشہ opposition متدہ opposition ایک ڈیٹھ سال کے بعد بنتی ہے تیس سال مجھے اس جنرلزم کی فیلڈ میں ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہات تھی کہ پہلے روز سے اپوزیشن بن گئی اور اپوزیشن یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ حکومت ڈیلیور کرے اس لیے کہ خان صاحب سے لوگوں کی بہت ساری طوک کو آتے ہیں اور خان صاحب نے جو ایک آئیڈیل صورتحال پیش کی تھی ابھی میرے بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں سے بھی پیسے لے آئے خان کا وین تو یہ تھا کہ میں خودکش نہیں کرلوں گا میں اپنے باپ صاحب سے پیسے نہیں کروں گا آپ نے بڑی طویل گفتگو کی ہے اس پر کومنٹ دینا چاہوں گا بات یہ کہ میں اس لیے کہا رہا ہوں ایک وین ہوتا ہے آپ نے جب یہ بات کی اب آپ بیٹھیں نہیں رہے اور اس میں کوئی شیک نہیں آپ کہیں گے جی ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کی ماضی کی حکومتوں نے دیوالیا کیا لیکن میں آپ کو یہ بات تیس سال سے بتا رہا ہوں کوئی ایک حکومت ایسی بتا دے جس نے یہ بات نہ کہی ہو کہ میں ماضی کی حکومت نے اس ملک کو دیوالیا کر دیا ہے دیکھیں خان صاحب کے پاس منڈیٹ ہے پاکستان میں گورنس کا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں چلے آپ نٹکل ورکر ہیں آپ کو جاتی طور پر جانتا ہوں آپ نے سٹرگل کی ہے آپ کی جو توقعات تھی کہ بات یہ کہ انہوں نے مضبوط ڈسٹر گورنمنٹ کی بات کی اسی لاہور کے اندر میں پیسے دو ماہ پہلے کہ مجھے ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم چاہیے انہوں نے سانے سائیوال کے حوالے سے اپنے چیپ نسٹر کو کہا کہ آپ ان کے گھر جائیں اور انہیں انصاف کروان کریں وہ چیپ نسٹر ان کے گھر تک نہیں جا سکا خود چیف اگزیکٹیو ان کے گھر تک نہیں جا سکے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کامیاب ہونا چاہیے اور وہ ہی بات کرنی چاہیے سلمان صاحب میں کومنٹ ایک سوال میں سلمان گنی صاحب نے بات کی ہے میرے بھائی نے بات کی ہے سلمان گنی صاحب نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلی حکومتیں لیکن عمران خان نے اس قوم کے لیے جو بات کی تھی خودکشی کی یہ بات کریں دیکھیں ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے انڈیویجول امران خان جو ہے اس کی شخصیت کو میں جانتا ہوں وہ اپنی خودکشی کر لے گا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلائے گا لیکن اس قوم کی خاطر اس قوم کی خاطر آپ دیکھیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس قوم کی خاطر وہ جو ہے وہ دردر وہ جا رہا ہے اور اس قوم کے فیوچر کے لیے اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ ہر جگہ جا رہا ہے اور اس کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے بجائے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ خودکشی کرنے یہ کرنے وہ کہیں بھائی اس کی زندگی کے لیے دھوائے کریں کہ وہ آپ کی قوم کے لیے وہ جھولی لے کر گیا ہوا ہے وہ اشفاق احمد صاحب کا پڑھیں اگر آپ کو نہیں یقین ہاتا اشفاق احمد صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ میں اس دن مجھے پتا چلا ہے جب میں جھولی لے کے میں گیا ہوں اور میں اپنی نفس کو مار کے میں اس قوم کے لیے گیا ہوں آج عمران خان کا وہ ویئن دیکھیں کہ وہ اپنے نفس کو مار کے وہ اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے روشن مستقبل کے لیے وہ مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور وہ پیپاکستان کے اچھا سر پہ ترزے چلائے میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں گی ہماری ایک کالیگ ہیں انہوں نے گزشتہ روز پرگرام کیا ہے ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی تو اپنے پرگرام میں بھی کوٹ کرنا چاہوں گی تو انہیں مثال اس طرح سے دی کہ جب کفیشواری کی گھر سے ہم اپنے گھر کے قیمتی برتن بیچ دیتے ہیں اور جب موجز مہمان بیٹی کا رشتہ لے کے آنے والے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے گھر برتن ہی نہیں ہوتے اور ہمیں سمجھ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی بیٹی کے رشتہ لے کے آ رہے ہیں تو پھر ان کو اب کون سے کپ میں میں چاہے پلاوں کون سے کپ میں میں بسکٹ کھلاوں تو اسی طرح سے ہوا کہ وزیر آزم صاحب کا اتنا اچھا ویجن تھا کہ ساری گاڑی انہوں نے بیچ دی اور اب شہزادے آ رہے ہیں ان کو کس گاڑی میں پٹھانے ہیں گاڑی نہیں ہے سلمان گنی صاحب لیکن بات یہ کہ آپ نے یہ بات تو کر دی ہے اور یہ بات تو سکت ہی ہو رہی تھی جب وہ پرائیم میسٹر آز کو انیورسٹری بنانے کی بات کر رہے تھے گورنر آز کو انہوں نے پہلے لیبنیری بنانے وہ بات کرنی نہیں چاہیے اور مجھے اسی وقت پتا تھا کہ یہ ایسے کرنی سکتے دیکھیں بات سے ایک سیسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل رہا ہوتی ہے اور ملک صاحب میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی دو پلیٹیکل پارٹیز کو آپ نے کرپ شو کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے حوالے سے میوسی ہو اور میں تیس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو جب عمران خان صاحب مینارے پاکستان پہ خطاب کر رہے تھے تو اسی آفیس کے اندر میں نے ایک گھنٹے کا پروگرام کیا تھا کہ یہ شخص پاکستان کی امید اور آس ہے لیکن اس سے ہونے والی میوسی بہت زیادہ ہوگی اب آپ نے دیکھیں بات یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان سے لوگ رلیف توکو کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں آپ سیاسی کارکون ہیں آپ اس پارٹی میں بھی ہیں ایک اور پارٹی میں بھی رہے ہیں کہ کیا ان کی آنے کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں پیٹرول کی قیمتیں بات یہ کہ جب لوگوں کو رلیف نہیں ملے گا تو وہ جمہوریت پہ کس طرح اعتماد کریں گے اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت پاکستان میں مضبوط اس طرح ہوگی جب تک آپ لوگوں کو رلیف نہیں دے گے پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور سیاسی استحقام پاکستان کو اقتصادی حوالے سے آگے لے جانے کا باعث بنے گا بجلی کے جب سلمان گانی صاحب نے بات کی تو آج پورا دن لائٹ نہیں آئی اور سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے عوام بہت پریشان ہے وارڈ بینک کم ہوگا یا نہیں ہوگا آزا صدیق صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اب رہائی کے بعد جو قانونی کاروائی ہے اور چارہ جوئی ہے وہ کس طرح سے ہوگی شہباز شریف صاحب کے پاس کونسی گراؤنڈز ہیں اور اس کے بعد نیت کے پاس کونسی گراؤنڈز ہوں گی یہ جو رہا لگیلیٹری پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد اور ہم ایک بریک کے بعد دوارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے